دوستو ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان میں مہنگی سے مہنگی شادیاں کرنے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے آج کیسے ویڈیو میں بھی ہم آپ کا لاہور میں ہونے والی ایک ایسے شادی کے بارے میں بتانے والے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی مہنگی ترین شادی ہے جس کا خرچہ لاکھوں کروڑوں روپے نہیں بلکہ اربوں روپے ہوا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تو بات سٹار کرتے ہیں پاکستان کی مہنگی ترین شادی کی دوستو پاکستان کے دو بڑے کوروباری کاندانوں میں یہ شادی ہوئی جن میں سے ایک لاہور کے جلال اینڈ سنز اور دوسرے گجران والا کے مشہور امروہ ماسٹر ٹائل والے ہیں ماسٹر ٹائل والے تو ٹائل فیکٹری اور اس کے علاوہ کئی اور بزنس چلاتے ہیں جو کہ کافی مشہور برینڈ ہیں اور جلال اینڈ سنز کے لاہور میں مارٹ ہیں یعنی کہ پورے لاہور میں ان کے سوپر سٹور کا نیٹ ورک ہے جلال اینڈ سنز والا کے بیٹے کی شادی گجران والا کے ماسٹر ٹائل کے مالے کی بیٹی سے ہوئی دونوں کاندانوں نے اس شادی میں دل کھول کر پیسہ خرچ کیا اور پاکستان کی مہنگی ترین شادی کرنے کا ریکارڈ اپنے نام کیا جہاں تک بات کر اس مہنگی ترین شادی کے خرچے کی تو اس شادی میں موہینہ طور پر دو سو کروڑ روپے یعنی دو ارب روپے خرچ کیے گئے جن میں سے بیس سے پچیس کروڑ کی تو صرف ڈاکوریشن کی گئی جس میں تازہ پھول پانچ سے چھ کروڑ کے لگائے گئے شادی کی تقریب والے کلپ میں تقریباً تسیس ہزار سکوئر فوڈ کی مصنوعی چھت بنائی گئی جو کہ ساری فریش فلاور اور برکی کم کموں سے سجائی گئی اور اس چھت کو بنانے اور سجانے کے لیے دردنوں کاری گرنوں کو دل رات ایک کر کے کام کرنا پڑا کیونکہ یہ فریش فلاور جلدی مرجا جاتے ہیں چھت کے ساتھ ساتھ فرش کو بھی بہت ہی عالی طریقے سے گلاس پینے لگا کر سجایا گیا تھا مہمانوں کے آنے کے لیے ایک سپیشل چیزے کی راہداری بنائی گئی تھی جن میں لائٹوں کا استعمال کیا گیا تھا اس شادی میں بڑے کوروباری افراد اور سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ مشہور گلوکار آتف اسلم رات فتح علی خان اور عبرال حق نے بھی شرکت کی اس شادی میں پاکستانی گلوکاروں کے ساتھ ساتھ گیر ملکی گلوکار اور فنکار بھی مدعو کیا گئے تھے جنہوں نے اپنے شاندار پروفارمر سے لوگوں کے دل جیت لیا اور اس شادی سے کروڑوں روپے کمال لیا مشہور عالمی دن مولانا تارک جمیل نے چھوٹا سا درس دیا اور نکاح پڑھایا دلھے اور دلھن کے لیے بہت نفیس سٹیج تیار کیا گئے تھے جن کے چاروں طرف فریش فلاور بڑکی کمکموں کا استعمال کیا گیا تھا جبکہ مین سٹیج کو سجانے کے لیے دو مسنوی آبشاریں بھی بنائی گئی تھیں ان آبشاروں کا ڈیزائن بہت ہی کمال کا تھا جو کہ سٹیج کے ایک سیرے سے لے کر مہمانوں کے حال سے ہوتے ہوئے دوسرے سیرے تک جاتا تھا شادی کا مینیوں پاکستان کے ٹاپ شیف سے لیا گیا تھا اور بیش مارڈ ڈیشز تیار کی گئی تھیں کرونا کے پیشن ازر اور نظم آزاب کو بکرار رکھنے کے لیے کھانا ہر فرد کو علاق برتن میں دیا گیا تھا کھانے کے ٹیبل پر بھی شاندار قسم کی ڈیکوریشن کی گئی تھیں فوٹوگرافی کے لیے پاکستان خسن لاہور کے ٹاپ فوٹوگرافر کو ہائر کیا گیا تھا جنہوں نے اپنی درجنوں لوگوں پرمشن میں ٹیم کے ہمراہ اس بڑے ایونڈ کی فوٹوگرافی کی مہمانوں کے آنے اور بیٹھنے کے لیے پاکستان کی ٹاپ کیٹرنگ کمپنیوں سے کیٹرنگ کروائی گئی جنہوں نے ہزاروں افراد کے بیٹھنے اور کھانے کے بندبس کو انتہائی نفاصل سے سر انجام دیا شادی کے فکشن پر گرینڈ فائر ورک اور آتش بازی کا مظہرہ بھی کیا گیا تھا شادی کے تقریب والے خلپ کو دولن کی طرح سجایا گیا تھا کہیں مسنوی درخت بنا کر ان کو سجایا گیا تو کہیں پر انتہائی نفیس فنوس لگائے گئے اور کہیں پر مسنوی افشارے بھی بنائی گئی تھی پرش بنانے کے لیے شیشے کا اسمائل کیا گیا تھا کتنی بڑی شادی اور ہزاروں افراد کو کسی ناخوشکار واقعے سے بجانے اور نظمہ جب کا خیار رکھتے ہوئے سکس کی اوٹی کا بندوبست کیا گیا تھا دوستو اس شادی کے تینوں فکشن بہت ہی دوم تام سے ہوئے مہندی بارات اور غلیمے کی تقریب ایک سے بڑھ کر ایک تھی دوستو ماسٹر ٹائل والے بہت بڑے سنتکار ہیں اس سے پہلے 2019 میں بھی یہ اپنے بیٹے کی شادی بھی اسی دھوم دام سے کر چکے ہیں اور اب 2020 نومبر میں بیٹی کی شادی پر تو پیسہ خرج کرنے کے لیے کارڈ ہی پناہ ڈالے جس کی صرف وہ ایک مسال 20 کروڑ کے ڈیگوریشن ہی لے لیں جو اس شادی پر کی گئی ہے دوستو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک تمہارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرلیں اور بیل بٹن کو بھی آن کرلیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اللہ آفیص ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی